ہمارے پوائنٹ کے معزز دوستو السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم انقریب پاکستان ایرفوس میں شامل ہونے والے زی ٹین اٹیک ہیلیکاپٹر کے بارے میں مکمل تفصیل سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کب اور کیوں پاکستان چینہ سے اس اٹیک ہیلیکاپٹر کو خریدنے جا رہا ہے اس کے علاوہ اس ہیلیکاپٹر کی تمام تر خوبیوں یعنی کہ اس کی خصوصیات پر بات کریں گے اس ہیلیکاپٹر میں لگے ایکویپمنٹس میزائل اور انجنز کے بارے میں بھی بتائیں گے اور مزید یہ کہ پاکستان ترکی سے ٹی وان ٹو نائن اٹیک ہیلیکاپٹر خریدتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اور اگر چینہ سے زی ٹین اٹیک ہیلیکاپٹر خریدتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا ان سب باتوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بنے بیل کے آئیکان کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ناظرین گرامی اگر بات کریں کہ پاکستان یہ ہیلیکاپٹر کیوں اور کب چائنہ سے خریدے گا تو آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان تی ون ٹو نائن اٹیک ہیلیکاپٹر کا معایدہ تقریباً دو سال پہلے سے ہی ہو چکا تھا مگر امریکہ نہیں چاہتا کہ بھارت کے مقابلے میں پاکستان کے پاس اتنے جدید ایڈوانس ہیلیکاپٹرز آئیں تو اسی لیے تی ون ٹو نائن اٹیک ہیلیکاپٹرز کے انجنز کی فراہمی اس نے ترکی کو بھی روک دی ہے جبکہ دوسری طرف امریکہ نے بھارت کو اپاچی ہیلیکاپٹرز کی ڈیلیوری شروع کر دی ہے تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی ایسا تو اٹیک ہیلیکاپٹر چاہیے جو اپاچی کا مقابلہ کر سکے تاکہ خطے میں طاقت کا توازن برقرار رہ سکے تو اسی حصول کے لیے اگر ترکی سے تی ون ٹو نائن اٹیک ہیلیکاپٹر کی ڈیل پایا تک میل تک نہیں پہنچتی تو اس کے فوراں بعد پاکستان چائنہ سے زیڈ ٹین اٹیک ہیلیکاپٹر کی ڈیل کرے گا جو کہ اپاچی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے بلکہ ہر لحاظ سے اس کو مات دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے دوستو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس اٹیک ہیلیکاپٹر کے بارے میں مکمل تفصیل سے آگاہ کریں آپ سے اتنی گزارش کرتا چلوں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو زیڈ ٹین اٹیک ہیلیکاپٹر اٹیک ہیلیکاپٹر ہے اور اسے وز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس ہیلیکاپٹر کا شمار آج کے دور کے ٹاپ فائیو ہیلیکاپٹرز میں کیا جاتا ہے چینیز ائر کرافٹ انڈسٹری کارپوریشن نے اسے منفیکچر اور ڈیزائن کیا ہے 29 اپریل 2003 کو اس کی پہلی کامیاب پرواز کی گئی 2012 میں چینہ انٹرنیشنل ایوییشن اینڈ ائر سپیس ایکزیبیشن کے موقع پر اسے دنیا کے سامنے لائے گیا دوستو اس کے اب تک تین سو سے زائد یونٹ بنائے جا چکے ہیں چینیز ائر فوس اور چینیز آرمی اس ہیلیکاپٹر کو اس وقت استعمال کر رہے ہیں دوستو اگر اس ہیلیکاپٹر کی سپیسیفکیشن کی بات کی جائے تو اس کو آپریٹ کرنے کے لیے دو کریو کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس ہیلیکاپٹر کی لمبائی 40 فیٹ انچائی 12 فیٹ اس کا ایمٹی ویٹ 5100 کلو گرام اور میکسیمم ٹیک آف ویٹ 7000 کلو گرام تک ہے اس میں WZ9 انتہائی طاقتور انجنز کا استعمال کیا گیا ہے Z10 کی میکسیمم سپیڈ 270 کلو میٹر فی گھنٹہ ہے اس کی رینج 800 کلو میٹر جبکہ اس کی سروس سیلنگ 6400 میٹر مطلب کہ یہ ہیلیکاپٹر تقریبا 21000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو اس ہیلیکاپٹر میں 25 میلی میٹر کی ایک گن کا بھی استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس میں چار ہارٹ پوائنٹس لگائے گئے ہیں جن میں HZ10 Air to Surface TY90 Air to Air میزائلوں کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں PL5 PL7 اور PL9 میزائلوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ناظرین گرامی Z10 ہیلیکاپٹر سروس سیلنگ اور کومبیٹ کے لحاظ سے امریکہ کے اپاچی ہیلیکاپٹر سے بہت آگے ہے جبکہ ان دونوں ہیلیکاپٹرز میں میکسیمم سپیڈ تقریباً برابر ہے البتہ اپاچی ہیلیکاپٹر کو Z10 پر صرف یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ اپاچی Z10 کی نسبت زیادہ ویٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ Air to Air میزائل سسٹم میں Z10 اپاچی سے کہیں بہتر ہے اپاچی ہیلیکاپٹر کو دنیا کا سب سے بہترین ہیلیکاپٹر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اسے بھارت استعمال کر رہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رینج سروس سیلنگ اور ویپن کے معاملے میں Z10 ہیلیکاپٹر ایک کلیر وینر ہے ناظرین گرامی اب اگر بات کریں کہ پاکستان اگر درکی سے T129 ہیلیکاپٹر خریدے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہاں امریکہ کا اس ہیلیکاپٹر کے انجن کو روکنے کا مقصد بھارت کے مدے مقابل کو یہ ہیلیکاپٹر فراہم نہ کرنا ہے وہاں دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ اس ڈیل کے بعد پاکستان اور ترکی کے درمیان مزید دوستانہ رویہ پیدا ہوگا اور دفاع تجارت کو فروغ ملے گا کیونکہ یہ دونوں ملک اسلامی ممالک کے سربراہ سمجھے جاتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ترکی اور پاکستان کا آپس میں ملنا دشمنان اسلام کو کسی صورت بھی گوارہ نہیں ہے لہٰذا اس ڈیل سے پاکستان اور ترکی کے درمیان مزید بہتری آ سکتی ہے جبکہ دوسری طرف اگر پاکستان چائنہ سے زی ٹین ہیلیکاپٹر خریدتا ہے تو مستقبل کے سپر پاور چائنہ سے پاکستان کی دوستی کو مزید فروغ ملے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان چائنہ سے ان ہیلیکاپٹرز کی ڈیل فائنل کر کے ان کو ٹرانسفر آف ٹیکنولوجی کے تحت پاکستان میں تیار کر سکتا ہے جو کہ انتہائی خوشکن بات ثابت ہو سکتی ہے امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی